آئین کو تو نواز شریف اور شباز شریف نے زلیل کر کے رکھ دیا آئین تو ہے ہی نہیں یہ جنگل کا قانون ہے ہم جنگل میں جی رہے ہیں اور اب عوام بالکل نقدم ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اگر اس وقت یہ ہماری بات نہیں سنیں گے عدالتوں کی بات نہیں سنیں گے تو پھر عوام ان کے گربانوں سے گسیٹ کے ان کے اتارے گے اگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم خواتین نے ایک تحریک چلانی ہے کفن باندھو ہم کفن باندھ کے عدالتوں کے آگے بھی کھڑے ہوں آگے جو بڑا دیکھ رہی ہیں آپ چودہ مئی کو دیکھ رہی ہیں یا اکتوبر میں دیکھ رہے ہیں ان کا کام ہے عوام کے ساتھ چلنا نہ کہ ان کا کام ہے کہ عوام کو خراب کرنا عوام کو تنگ کرنا عوام کو پریشان کرنا اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولئے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام رزیہ سلطان ہے اتنا خوبصورت نام بادشاہوں کی طرح تو آج زمان پارک پر آپ کیا کرنے آئی ہیں میں تو زمان پارک میں جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے تقریباً دس سے بارہ مہینے ہونے والے ہیں تو شاید دو تین دن میں کسی وجہ سے نہیں آسکی لیکن میں ڈیلی پہ آتی ہوں جب تک میں نہ آؤں میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی ہم ہنج سکون نہیں ملتا اور ہم اپنے خان صاحب کے لیے اپنی اگلی ساری زندگی قربان کرنے کے لیے یا عید بھی آپ نے یہی پر منائی تھی عید بھی منائی ہے اور خان صاحب کے ساتھ منائی ہے میں لاہور سے ہوں جی میں لاہور سے ہوں اور چینیوٹ سے بھی بلانگ کرتے ہیں ہمارا گاؤں چینیوٹ میں ہیں لیکن آپ مجھے میرا آج ایک سوال ہے اس گندی پی ڈی ایم جھوٹھی حکومت سے جو فراڈ کر کے ہمارے سر پر مسلط ہے یہ ملک بنائے عوام کے لیے اور یہ جو مطلب ہماری فوج ہے یا جو بھی ادارے ہمیں چلا رہے ہیں ان کا کام ہے عوام کے ساتھ چلنا نہ کہ ان کا کام ہے کہ عوام کو خراب کرنا عوام کو تنگ کرنا عوام کو پریشان کرنا اگر وہ آن لائن تو خان صاحب سے کرتے نہیں ہیں مطلب سیشن کوٹ میں جانے نہیں دیتے یا آئی کوٹ جا ادھر سنتے نہیں آپ بھی مزاگرات چل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مزاگرات کا کیا نتیجہ نکلے گا خیال میں اگر ان کی عزت باقی رہنی ہے تو ان کو الیکشن کروا دینے چاہیے اور اگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم خواتین نے ایک تحریک چلانی ہے کفن باندھو ہم کفن باندھ کے عدالتوں کے آگے بھی کھڑے ہوں گے ہم ان کے جو بھی عداریں ہیں سرکاری ان سب کے آگے کھڑے ہوں گے ماننے یا نہ ماننے چلے گی ان کی بھی نہیں نا اگر وہ ہماری نہیں ماننے گے تو ہم ان کو پہلے کب چلنے دے رہے ہیں پہلے بھی زلیل ہو رہے ہیں گالیاں کھا رہے ہیں تانگ ہو رہے ہیں اگر وہ فرض کریں ہمارے مطلب جو بھی سیکیورٹی کے لیے خان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں آئندہ ہم خواتین بھی ساتھ جائیں گے گاڑیاں بھار کے ہمیں گرفتار کریں گے ہم اس سے سوال کریں گے کہ یہ کس چیز کی گرفتاری کرتے ہیں کیوں لوگوں کو بے گناہ پکڑتے ہیں کون سے ایٹم باب ہماری گاڑیوں میں پڑتے ہیں اگر ہمیں آئین کی بالادستی ہے کیا پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے آئین کو تو نواز شریف اور شباز شریف نے زلیل کر کے رکھ دیا آئین تو ہے ہی نہیں یہ جنگل کا قانون ہے ہم جنگل میں جی رہے ہیں اور اب عوام بالکل نقدم ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اگر اس وقت یہ ہماری بات نہیں سنیں گے عدالتوں کی بات نہیں سنیں گے تو پھر عوام ان کے گربانوں سے گسیٹ کے ان کے اتارے گے آٹا مہنگا ہوا پیٹرول مہنگا ہوا گیس پہنگی ہوئی عوام پھر بھی باہر نے نکلی آپ کو کیا لگتے ہیں آپ کے کہنے سے عوام بہا نکلائے گی صرف عمران خان نکلے گی انشاءاللہ اس لیول تک عوام ہے ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں یہ روز ہمیں ایک جھوٹا لارا لپا دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں جب ان کے لارے لپے اب ختم ہونے پہ آگے ہیں تو ساری عوام گھروں کے آگے بیٹھ کے ان کے آگے اتجاج کرے گی اور نہیں تو ہم اپنے گیٹ پہ بیٹھ کے اتجاج کے منظور نہیں ہیں اور جو بھی ان کی بیک پہ ہے وہ جھوٹ پہ چلا رہا ہے وہ کھانے کے لیے چلا رہا ہے اتنا کھا کے غریبوں کی بددعائیں لے کے انہوں نے کبریں بھرنی ہیں اپنی پہلے کیا لے کے بیٹھیں ہیں زرداری کے پاس کیا ہے شباہ شریف کے پاس کیا ہے ڈوب کے مریں یہ غریبوں کا خون پیتے ہیں یہ لوگ ابھی مذاکرات آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان حامی پھڑ لیں انہوں نے عمران خان جو عمران خان نے سوچا عمران خان وہ ہی کرے گا اور جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا یہ تین مہینے آگے جو بڑھا چودہ مہی کو دیکھ رہی ہیں یا اکتوبر میں دیکھ رہی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم لیٹ ہو تو جولائی سے آگے جون سے آگے الیکشن نہیں جانا چاہیے انہوں نے دو مہینے میں کون سے تیر چلانے ہیں ہمارے اوپر دو مہینے میں یہ کیا کریں گے دو مہینے آگے بڑھا کے یہ کیا کریں گے ترکیس چیز کی کر رہے ہیں اب ہم انہیں گربانوں سے پکڑ کے اتاریں گے ہم تیار ہیں ہم پوری قوم کو لے کے جائیں انکہ اللہ جس دن ہم لیڈ کریں گے ساری عوام باہر نکلے گی سب تانگ ہے ان سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ جھوٹ کے پتلے جو آٹھ دس ہے وہی بیٹھے ہیں یہاں پر جنرل الیکشن ہونے چاہیے یا چودہ مہینے کوئی الیکشن ہوں گے دونوں میں کس کی بہتری ہے ان کو اسمبلیاں تعلیل کرنی چاہیے دونوں الیکشن ہونے چاہیے اور بہت جلد ہونے چاہیے میرے خیال میں جون سے اوپر الیکشن نہیں جانے نظر تو ہم کرائیں گے نا نظر نہیں آرہا تو نظر عوام کرائے گی نا عوام کا ملک ہے الیکشن عوام مانگ رہی ہے عمران خان تو لیٹر ہے الیکشن تو عوام کو چاہیے ہم عوام مانگیں گے کہ الیکشن بھی دیں ازادی بھی دیں عوام کی پہلے کبھی سنی جو اب سنیں گے ہم اب سنوائیں گے عوام جو ہے وہ حقیقی ازادی کا سبق سیکھ چکا ہے اب عوام جا گیا آپ دیکھیں نا پہلے نارمل آدمی تھے بوڑے بھی آئے اب آپ دیکھتے ہیں سٹیج پہ اتنے اتنے بچے بھی ہیں میرے خیال میں تین تین سال کے بچوں کا بھی جذبہ جا گیا یہ جتنا لیٹ کر رہے ہیں یہ بوڑوں کو بچوں کو قوم کو جگاتے جا رہے ہیں یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اگر یہ سوچیں تو دن بہ دن مطلب عوام میں سب کے جذبے بڑھتے جا رہے ہیں پوری عوام ان سے تنگ ہے بہت شکریہ آپ کا اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ